ظاہر ہے کہ کھاتے وقت پیتے وقت سوتے ہوئے جاگتے ہوئے یہ ذکر قلبی تھا تو حضور سے اس حدیث کے ذریعے ذکر قلبی ثابت ہوا ہمارے مشایخ صوفی یہ بتاتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر ہر دم ذکر کرو تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا یہ قرآن میں جتنی ذکر کی آیتیں آتی ہیں تو ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں یہ صوفیوں نے ذکر قرآن سے لیا یہ ذکر کی آیتیں تو وہ جواب دیتے ہیں ذکر سے مراد نماز ہے تو اگر ذکر سے مراد قرآن میں نماز ہے کبھی کہتے ہیں قرآن کی تلاوت مراد ہے نماز اور قرآن کی تلاوت یہ ذکر ہی ہے نا یہ لطیبوں میں کیا رکھا ہے ادھر ادھر کرتے ہیں بس نماز پڑھو تلاوت کرو ذکر ہے تو میں پوچھتا ہوں ان نادانوں سے کہ یذکر اللہ فی کل احیان ہی حضور ہر وقت ذکر کرتے تھے کیا مطلب ہر وقت نماز پڑھتے رہتے تھے سمجھے باہر معلوم ہوا ذکر سے مراد ہر جگہ نماز نہیں پھر کہتے ہیں بھی قرآن کی تلاوت مراد ہے تو کیا حضور ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے سوئے ہوئے بھی ہر وقت سوئے ہوئے بھی نماز پڑھتے رہتے تھے معلوم ہوا اس حدیث کا معنی وہ بنتا ہی نہیں جو وہ کرتے ہیں اور قرآن بھی یہ معنی نہیں بتاتا جو یہ لیتے ہیں کہ ذکر سے مراد نماز اور قرآن کی تلاوت ہے بس وہی ذکر ہے سوہیوں والا ذکر مراد نہیں میں پوچھتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں کہتے ہیں اللہزین یذکرون اللہ قیاما و قودا و علا جنوبہ اللہ کہتا ہے میرے بندے اصلی بندے تو وہ ہیں کھڑے ہوں تو میرا ذکر کرتے ہیں بیٹھے ہوں تو میرا ذکر کرتے ہیں لیڈ کے بھی میرا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈ کے نمازیں پڑھتے رہتے ہیں نہیں سمجھے معلوم ہوا یہ بدبخت قرآن کے غلط مانے لیتے ہیں حدیث کے غلط مانے لیتے ہیں ہر وقت لیڈ کے کھڑے ہو کے بیٹھ کے نماز نہیں ہوتی نماز کے اوقات ہیں کتابا موقوتا ہے نہ ہر وقت نماز پڑھی جا سکتی ہے نہ ہر وقت تلاوت کی جا سکتی ہے ایک کام ایسا ہے جو ہر وقت ہو سکتا ہے اور وہ ذکر ہے اور وہ ذکر صوفیاء نے سمجھایا ہے کہ وہ ذکر قلبی ہے ذکر روحی ہے ذکر سروی ہے ذکر خفی ہے ذکر اخفا ہے اور یہ پانچوں ذکر سینے میں ہیں اور لطیفہ نفس ماتھے میں ہے اور چار لطائف لطیفہ کالبیہ کے ہوا پانی آگ متی یہ ناف کے ساتھ ہیں یہ داس لطیفے ہیں کہتے ہیں دی ان لطیفوں کا ثبوت کہاں ہیں حضرت مجدد الف ثانی نے فرمایا لطیفہ نفس وسط پیشانی میں ہے لطیفہ قلب و روح و سر و خفی و اخفا سینے میں ہیں اور باقی لطائف نفس کے چار لطیفہ کالبیہ وہ ناف کے اردہ گرد ہیں یہ داس لطائف ہیں کہتے ہیں دی اللہ نے لطیفہ ٹانگو میں کیوں نہیں رکھے آگے دیکھو عجد بازی آتھوں میں کیوں نہیں رکھے یہاں کیوں رکھے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اتنا دعویٰ ہے کہ اللہ نے رکھے ہیں کیوں رکھے ہیں یہ تم پوچھ لو یہ تمہارا کام ہے ہم دکھا سکتے ہیں کہ رکھے ہیں ہم بتا سکتے ہیں اور ہمارے فقیروں کا دعویٰ ہے قسم رب ذوالجلال کی اگر کوئی منکر بن کر نہ آئے نقاد بن کر نہ آئے صدق دل سے آئے تو تاس لطیفوں کی شکلیں بھی دکھا دیں گے جہاں جہاں ہیں نظر آئیں گے نظر آتے ہیں پتا چلتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے طریقت کے طالب علم لطائف کی زیارت کرتے رہتے ہیں کبھی خوابوں میں کبھی جانگتے ہوئے تمہیں کیا پتا لطائف کیا ہے لطائف کا پتا اس کو چلے جو خود لطیف ہو یہ قصافت والوں کو کیا پتا لطافت کیا ہے لطائف کن کو کہتے ہیں محلات نور کو خدا نے انسان کے جسم میں کچھ نور کی جگہیں رکھی ہیں کیونکہ وہ نور کی جگہیں ہیں لہذا انہیں لطیفہ کہا جاتا ہے ان میں لطافت ہے توجہ کیجئے نوٹ کیجئے حوالہ حدیث ابن ماجہ اس حدیث کا نام ہے حدیث ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو دس لطیفوں کی خبر ہمیں آئی ہے ہمارے صوفیوں نے اپنی طرف سے نہیں بنائی یہ کملی والے نے بتائی ہے حدیث سنو حدیث ابو محضورہ ابن ماجہ اور چرمزی ابو محضورہ حضور کے سامنے آگے بیٹھے فَوَضَعَ يَدَهُ اللہ ناسیتِ ابی محضورہ حضور نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ابو محضورہ کے ماتھے پہ یہاں نہیں رکھا اللہ ناسیتِ ابی محضورہ ابی محضورہ کے ماتھے پہ آتھ رکھا سُمَّ عَمَدَّ يَدَهُ عَلَى الْوَجْهُ الَصَدْرَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُمَّ عَمَدَّ يَدَهُ الَصُرَاتِ ابی محضورہ پھر ابو محضورہ کی ناف تک آدھ بیرہ یہ حضور کیا کر رہے تھے سُنئے یہ دس لطائف کا مقام ہے ابو محضورہ کے لقیف پندت ہے نبی نے آدھ بیر کے کھول دیئے اللہ اللہ